جو اس وقت حالت ہے وہ بدستور تشویشناک ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں شدت جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے اور ڈاکٹرز کو میاں نواز شیف کی صحت کو اب سنبھالنے میں شدید مشکلات اور دشواری کا سامنا ہے بلکہ آلموس ڈاکٹرز جو ہیں اب وہ اگزاست ہو چکے ہیں عملا کیونکہ جتنی بھی تیرپیز اجویات جو فرس لائن ٹریٹمنٹ ہے وہ دیا جا سکتا تھا میاں نواز شیف کو اب وہ ان کو فراہم کیا جا چکا ہے اب اس کے بعد فردر ڈاکٹرز کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں کہ اب مزید جو ہے وہ کوئی دواز یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ان کا وہ کر پائیں کیونکہ ان کا جو پلیٹنٹس کرنے کا عرضہ ہے اس کی تشکیز تو ابھی تک ہو نہیں سکی اس لیے اس کا ٹریٹمنٹ بھی اس طرح جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا اور جو سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ ہے ان کا اب وہ اسی صورت میں ان کو مل سکتا ہے اگر اس کی کوئی تشکیز ہو سکے کہ یہ عرضہ ہے کیا اس وقت بیاں نواز شیف کے جو پاؤں ہیں وہ ان کے اوپر سویلنگ ہے سوجن ہے جبکہ خون کے دھبے جو ہیں وہ بہت نمائے ہیں اور سائز میں پڑے ہو رہے ہیں جس ان کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹرز کی جانے پر جو سب سے بڑا ان کی صحت کے لیے ایمیجڈ خطرہ اس وقت سامنے آیا ہے وہ ہے ان کی جو کیروٹڈ آرٹریز بلوک ہیں خون کی شریعانیں جو دماغ کو خون سپلائی کرتی ہیں ان کی بلوکیج کی وجہ سے کسی بھی وقت ان کو فالج کا حملہ ہونے کا خرچہ ہے